بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات میں افضال ارشد ہوں آج ہم بیف کے سیخ کباب بنانے جا رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے کافی زیادہ کباب کی ریسپیز دیکھی ہیں دائی والے کباب بنائے توے پہ ہم نے بڑے اچھا جوسی کباب بنائے سیخ کباب بنائے لیکن چکن میں بنائے ہیں تو بہت سارے لوگوں کی ریکویسٹ آئی ہے کہ ریسٹورنٹ سٹائل بیف کے کباب کیسے بناتے ہیں جو ڈرائے نہ ہو اچھی طرح جوسی بھی رہے ہیں ان کے اندر فلیور بھی وہی ہو اور کیمہ بھی اچھی طرح ککھ ہوا وہ سب سے زیادہ جو مسئلہ لوگوں کو آتا ہے وہ یہ ہے کہ سیخ پہ ٹھہرتے نہیں ہیں کباب تو اسی چیز کو میں زیادہ آج فوکس میں رکھوں گا کہ سیخ پہ کباب ہم کس طرح ٹھہرائیں گے سب سے پہلے ہمیں بیف کا کیمہ چاہیے کیمہ آپ نے لینا ہے جس کے اندر فیٹ بھی ہو اور لین گوشت بھی ہو تو یہ جو کیمہ میں نے لیا ہے اس کے اندر اسی فیصد تقریباً بلکل صاف گوشت تھا اور بیس فیصد تقریباً چربی تھی یہ چربی آپ دیکھیں آپ کو سفید سفید نظر آ رہی ہے اس میں اس کیمہ کو میں نے مشین سے دو دفعہ گزارا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے کیمہ باریک ہو سکے یہ دیکھیں اب آپ کے سامنے ہے کہ کیمہ باریک ہو چکا اچھی طرح سب سے خاص چیز کیمہ لیتے ہوئے یہ ہے کہ آپ نے کیمہ کو دھونا نہیں ہے آپ اچھی طرح سے مشین کو صاف کریں اچھی طرح سے گوشت کی صفائی کریں اس کے بعد کیمہ نکالیں اس کو پانی ڈال کے دھونا بلکل بھی نہیں ہے اگر آپ نے کباب بنانے ہے سب سے پہلی گلتی یہاں پہ ہوتی ہے پانی ڈال کے مویسچر آتا ہے پھر کباب سیکھ پر ٹھائرتے نہیں ہیں دوسرے نمبر پہ ہمیں پانچ عدد پیاز کی ضرورت ہے درمینے سا اس کی پیاز تھی چار چار ٹکڑوں میں کاٹ دیا ہے اس کو اس کے بعد اس میں دو انچ ادرک پانچ سے چھے جووے لسن کے چار سے پانچ سبز مرچوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے میں نے ایک چوپر لی ہے اس پہ ہم یہ پیاز ڈال دیں گے اور اس پیاز کو چاپ کرنا ہے اس پیاز کو اچھی طرح چاپ کر لی ہے اور باریک کر لی ہے ایک برطن لیں اس کے اوپر ململ کا کپڑا رکھ لیں اور یہ جو پیاز ہے اس کو اس پہ نکال لیں اس طرح دبا کے یہ پانی نکال لیں یہ پیاز آ جائے گی اس طرح پانی کے بغیر اب اس چوپر میں سبز مرچیں ادرک اور لسن ڈال کے اس کی بھی پیس بنا لیں اب ایک بول لے لیں یہ کیمہ اس میں ڈال لیں یہ پیاز ڈال لیں سبز مرچ ادرک لسن یہ ڈال لیں اور اس میں ایک ٹی سپون نمک ڈال لیں یہ چیزیں ڈال کے ایک دفعہ اس کو آپ نے گوندنا ہے اچھی طرح اس پوائنٹ میں ہم کیمہ کے ریشے کھول رہے ہیں اس کو چار پانچ منٹ کے لیے اچھی طرح اس طرح گوندیں گے اب تو کیمہ کے ریشے اور زیادہ کھلیں گے اور نمک کے ساتھ کسی بھائی نے کومنٹ کیا ہوا تھا کہ نمک سے بھی گوشت کے اندر چپک آتی ہے تو وہ آپ کام ساتھ کر لیں کہ نمک اس میں آپ ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح گوندیں گے تو گوشت کے اندر چپک بھی آئے گے اور اس کے ریشے بھی گھل جائیں گے اگر ہم گوند رہے ہیں تو اس سے یہی کام ہوگا کہ گوشت آپ کا اور زیادہ سافٹ ہو جائے گا اور اگر آپ کے پاس فیٹ الگ سے ہے مطلب گوشت الگ ہے فیٹ الگ ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ 800 گرام گوشت لیں ساتھ میں 200 گرام چربی جو کہ گردے کے قریب ہوتی ہے وہ چربی لے کے اس کے اندر ڈالیں یا پھر دمبے کی چربی اگر آپ کو مل جائے سب سے بہتر ہے وہ اس کے اندر ڈال کے اس کو اچھی طرح آپ نے پھر کیمہ بنانا ہے اس کا اب ہم نے ان کبابوں کا مسالہ تیار کرنا ہے مسالے کی ریسپی میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں اس میں زیرہ ڈالیں گے ایک ٹی سپون کالی مرچ ڈالیں گے آدھا ٹی سپون آدھا ٹی سپون سے تھوڑی سی زیادہ آپ کر سکتے ہیں لال مرچ ڈالیں گے ایک ٹی سپون دھنیا ڈالیں گے ایک ٹی سپون اور اس میں ہم استعمال کرتے ہیں پیپلی یہ کالی مرچ کی طرح ہی ہوتی ہے لیکن لمبی مرچ ہوتی ہے تو یہ پیپلی کا ایک ٹکڑا آپ نے لینا ہے اور یہ آدھا ڈالنا ہے اس میں اس کا ہمیں ایک ہلکا سا فلیور کیونکہ یہ تیز ہوتی ہے کافی اس کی سمیل بھی تیز ہوتی ہے تو اتنا ہی اس کے اندر چھوٹا ٹکڑا ڈالیں گے ساتھ ان مسالوں کو آپ نے گرائنڈ کر لینا ہے یہ مسالہ ہم نے گرائنڈ کر لی ہے اب اس مسالے میں ایک ٹی سپون بھر کے کٹیوی لال مرچ ایک ٹی سپون دھنیا لے کے اس کو کرش کر کے تھوڑا سپلٹ کر کے اس میں ڈالیں گے اور اس مسالے میں اب کھٹائی کے لیے ہم نے کوئی چیز شامل کرنی ہے میں یہاں پہ لائم پاورڈر استعمال کر رہا ہوں اگر آپ کے پاس ٹاٹری ہو تھوڑی اسی ٹاٹری ڈالیں یا تھوڑا سا لیمن جوس ڈال لیں اس میں لائم پاورڈر ڈال دیں گے اس میں یہ تقریباً دو تین چھٹکیاں ڈالنی ہے تیز ہوتا ہے کافی اب اس میں ایک آخری چیز گرم مسالہ یہ بھی تھوڑا سا ڈالیں کوارٹر ٹی سپون اور اس کو بھی اس کے ساتھ مکس کر لیں یہ اب کباب کا مسالہ بالکل تیار ہو گیا یاد رکھیں اس میں ہم نے نمک نہیں ڈالا کیونکہ نمک ہم نے الگ سے ڈال لی ہے یہ ایک کلو کباب کے لیے مسالہ ہے تو اس میں آپ ایک ڈی سپون نمک شامل کر سکتے ہیں اب اس کیمے میں یہ سرک کباب مسالہ ڈال لیں کوارٹر ٹی سپون اس پہ میٹھا سوڈا ڈال لیں اس ساری چیزیں شامل کر کے اس کو اب دوبارہ سے ایک دفعہ گوند لیں اب اس کو آپ نے اٹلیسٹ آدھا گھنٹہ فریج میں رکھنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے سارے فلیور سیٹل ہو جائیں اور جو میٹھا سوڈا اس میں ڈالا ہے وہ بھی اس کے اندر اچھی طرح سے اپنا کام کرنا شروع کر دے اس کے بعد اس کے کباب بنائے جا سکتے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد جب آپ اس کو فریج سے نکالیں گے تو یہ کیمہ تھوڑا سا سوفٹ ہوا ہوگا اس پوائنٹ پہ آپ نے ایک دفعہ اس کو آخری دفعہ گوندنا ہے اور پھر اس کے کباب لگانے شروع کرنا ہے اس طرح اس کو گوندنا ہے ہاتھوں سے چپکے گئے اس لیے ہاتھ کو تر کرنا ضرور ہی ہے دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ وہ کیمہ موٹا ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو فکس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو چوپر میں ڈالیں تھوڑا سا بلینڈ کریں وہ سارا کیمہ اکٹھا ہو جائے گا روٹی کا پیڑا ہوتا ہے جو آٹا آپ نے گوندا ہوتا ہے اس طرح اس کو ہونا چاہیے اس کا ٹیکچر تو اس طرح کا نہیں ہوگا لیکن سوفٹ نیس اس کی اس طرح کی ہونی چاہیے اب یہ مکسٹر بالکل تیار ہے اس سے کباب بنایا جا سکتے ہیں اس کو ہم سیخوں پہ لگائیں گے تو اس سیخ پہ جب آپ نے کباب لگانا ہے ہاتھ اپنا اس پانی میں تر کر لیں ساف پانی رکھ لیں روم ٹمپریچر پہ آئیے نہ ٹھنڈا ہے نہ گرم ہے یہاں سے مٹھی بھر کے آپ نے کباب کا مکسٹر لینا ہے تاکہ ایک اچھے سائز کا کباب لگایا جا سکے اب جو میری مٹھی سے ایکسٹرا مکسٹر ہے اس کو میں نکال دوں گا باقی جو ہے اس کو اس طرح دبا دبا کے اس کے کریکس ختم کریں گے پہلے بلکل اس کی ایک بال بنا لیں گے ہاتھ کو ساتھ ساتھ تر کرتے رہنا ہے تاکہ اس میں تھوڑا سا مویسٹر آ جائے جب اس بال کی کریکس ختم ہو جائیں سیخ اس کے اوپر رکھیں اس کو نیچے دبا کے اس کو اس طرح جوڑ دیں ایک دفعہ آپ اس کو سیخ پہ اس طرح لگا دیں گے یہ اوپر اچھی طرح ٹھہرنا چاہیے اگر نہیں ٹھہر رہا ہے تو یا تو آپ کا مکسچر پتلا ہے یا اس کے اندر چپک نہیں ہے فیٹ اس کے اندر پروپر نہیں ڈالی گئی اب اس کو ہم نے ہاتھ تر کرتے ہوئے لمبا کرنا ہے اس کے لئے اپنی انگلیوں کا استعمال کریں اور ایونلی اس مکسچر کو پوری سیخ کے اوپر اس طرح پھیلائیں کباب کی شکل بننا شروع ہو جائے گی یہ کباب سیخ کے اوپر لگ چکا ہے اب یہاں پہ میں یہ کروں گا میں نے ایک توا لیا ہے لوے کا اور اس کو گرم کر لیا ہے اس کے اوپر ایک سائٹ پہ میں یہ سیخ رہا کر رہا ہوں اب یہ کباب جو ہیں اس طوے پہ رکھ دینے ہیں ہم نے ان کو صرف ایک سے دو منٹ کے لیے پکانا ہے اتنا پکائیں گے کہ یہ سیخ سے اتارے جا سکیں ٹوٹے نہ باقی پھر آگے یہ پین میں پک جائیں گے طوے کے نیچے آگ بلکل تیز ہونی چاہیے اور ان کو ہم ایک ایک منٹ کے لیے تینوں چاروں سائٹوں سے پکا لیں گے طوے پہ باربی کیو کی میں نے کافی ساری ویڈیوز بنائی ہیں لیکن بیف کے جو کباب ہے نا وہ آپ طوے پہ پکائیں گے ان کو تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگے گا اور یہ ڈرائے ہو جائیں گے اس لیے ان کو ہم طوے پہ نہیں پکا رہے ہیں صرف اتنا پکائیں گے سیخ سے اتر جائیں پھر آگے ان کو پین میں پکا لینا ہم نے ایک منٹ کے لیے یہ پک گئے ہیں ان کی میں سائیڈ اس طرح چینج کر دوں گا تو آپ نے کرنا یہ ہے اس کباب کو تھوڑا سا ہلانا ہے آگے سے سینٹر سے اور پیچھے سے سارے کو ایک دفع کیونکہ ابھی یہ بالکل کوک نہیں ہوا ہوا تو سارے کو نہ ہلائیں اس طرح اس کو نیچے اتار لیں تقریبا یہ ادھر ہافڈن ہوا ہوا ہے یہ دیکھیں اس پوائنٹ پہ بھی آپ ان کبابوں کو دیکھیں آدھے یہ پکے ہوئے ہیں آدھے آپ ان کو اسی طرح طوے پہ بھی پکا سکتے ہیں ماشاءاللہ صحیح طرح بالکل زبردست بنے ہوئے کباب ہیں ٹوٹیں گے نہیں انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ کبابوں کو ہم نے آدھا پکا لیا ہے اس پوائنٹ پہ آپ کو یہ بھی فائدہ ہوگا کہ آپ ان کو فریز کر سکتے ہیں آپ ان کو کسی بیگ میں ڈالیں اور ان کو فریز کر لیں جب دوبارہ یوز کرنا ہو ان کو نکال کے ڈی فراس کر کے گریل کر لیں بڑی آسانی سے پک جائیں گے اور اگر ان کو آپ نے کوئلوں پہ پکانا ہے تو آپ نے کوئلوں کی درمیانی سے ہائی ہیٹ پہ ان کو پکانا ہے زیادہ سے زیادہ کباب کو پکنے میں پانچ سے چھ منٹ لگنے چاہیے اس سے زیادہ آپ پکائیں گے تو اس کا پورے جوسز نکل جائیں گے اور وہ ڈرائے ہو جائے گا ان کبابوں کے لیے ایک سیلیڈ بنایں گے تھوڑا سے دو تین پتے پودینے کے تھوڑا سا دھنیا ہے یہ ایک بول میں ڈالیں یہ کچھ ٹماتر ہیں کٹے ہوئے یہ اس میں ڈالیں یہ کچھ پیاز ہیں کٹے ہوئے یہ ڈالیں اور اس کے اوپر لیمو تھوڑا سا نمک تھوڑی سی فریش بلیک پیپر اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں یہ لیں جی یہ جو سیلیڈ آنا یہ اس کی سرونگ میں جائے گا توا لیے میں نے یہاں پہ اس کے اوپر ہم کچھ آئل ڈالیں گے اور اس آئل کو اور توے کو آپ نے اچھی طرح گرم کرنا ہے کباب ڈالنے سے پہلے اب یہ آئل گرم ہو گیا ہے تو یہ کباب ہم اس میں ڈالیں گے ان کو آپ نے گھما گھما کے اچھی طرح ساری سائڈوں سے پکا لینا ہے اور ان کو میڈیم سے ہائی فلم کی طرف ہی آپ نے پکانا ہے ہلکی آگبینی پکانا اس سے بھی ان کا پانی نکلنا شروع ہو جائے گا اور یہ ڈرائی ہونا شروع ہو جائیں گی اور پکانا بھی ان کو آپ نے چار سے پانچ منٹ اٹھا میں زیادہ نہیں پکانا یہ ہاف ڈنگ پہلے ہی ہو گئے تو یہ پلیٹ میں میں نے نان رکھیں اب ان کے اوپر یہ سیلڈ ہم ڈالیں گے کچھ اور یہ کباب بڑے اچھے کھو چکے ہیں ان کو ادھر سے اٹھا کے ہم یہاں پہ رکھیں گے یہ ہے تو یہ کباب ہمارے دیار ہیں بلکل یہ دیکھیں اس کو ٹیسٹ کر دیں ہم ہم یہ بہت بہترین اور شافٹ کباب ہے کباب بنے میں اور کمال کا ذائقہ آرہا ہے ان کا جو مسالے ہم نے اس کے اندر شامل کی ہیں اور ساتھ ساتھ اگر یہ سیلڈ بھی ہو جائے ہم تو اس ریسپی کو گھر پہ لازمی بنایئے اید آرہی ہے آگے ٹرائے کریں انشاءاللہ بہت اچھے کباب آپ کے بننے والے ہیں آپ سے ضرور ملیں گے کسی نیکس ریسپی میں تب تک بنا بہت سارا خیال رکھئے ہا کہ اس کے لئے جو ملے